اسم بھائی کے ذمہ کیا کیا سوشل میڈیا کے کام ہے کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے وہ تو نظر آتا ہے اس پروگرام کو بھی ایرنج کرنے میں اسکرپٹنگ میں کافی کام انہوں نے ہی ماشاء اللہ کیا ہے لیکن ویسے آپ کے انڈر میں کیا کیا چیز ہیں کونٹینڈ رائٹنگ جو ہے وہ دپارٹمنٹ ہے سوشل میڈیا کا جہاں سے تمام ویڈیوز اسٹیٹک پوسٹ قرآن و حدیث کے جو آیت مبارکہ حدیث یا اقوال زریع کی جو ہم بناتے ہیں ایمیج کی صورت میں جو ہوتی ہے اس کا کونٹینڈ ہو گیا ویڈیو کا تمام کا تمام جو کونٹینڈ ہے اس کی ذمہ داری ہے میرے ساتھ سب سے اہم اسلام بھائی جو ہیں امار بھائی ہیں اچھا ماشاء اللہ یہ ہیں امار بھائی ساتھ ہی مل کر تقریباً ہر ویڈیوز کے اندر امار بھائی کا ہاتھ ہوتا ہے اچھا یہ جو پوسٹ بنتی ہیں تقریباً روزانہ کی کتنی پوسٹ بنتی ہیں ہماری روزانہ کی تقریباً آٹھ سے نو پوسٹیں تو ہمارے افیشل اکاؤنٹس پر اپلوڈ ہوتی ہیں جو اپلوڈنگ والی ہیں اس کے علاوہ وہ آپ کیا شیئر کرتے ہیں روزانہ نورملی چند تو نظر آتی ہیں پھر ہو سکتا ہے چند نہ دیکھ سکتے ہو لیکن آل آور آپ کا کیا اس پوسٹ کے ذریعے آپ کیا وائرل کرتے ہیں ایک تو بننے والی پوسٹیں اس کی کونٹیٹی نو سے زیادہ ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں فیس بک پیج پر اپلوڈ نہیں ہوتی وہ یوٹیوب کے لیے ڈیزائن ہوتی ہیں وہ ویٹس اپ پر وائرل کرنے کے لیے بنتی ہیں بعض تنظیمی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں اس طرح تو کونٹیٹی بہت زیادہ ہے اگر اپلوڈنگ والی اسٹیٹک پوسٹ کی دیکھیں تقریباً نو سے دس ڈیلی اپلوڈنگ ہے اس کے اندر کوئی قرآن کی آیت ہوگی اس کا ترجمہ ہوگا یا تو حدیث مبارکہ ہوگی اور اقوالِ ذریع ہوں گے فرمانِ امیرِ الہِ سنت ہو سکتا ہے ایونٹ کے حساب سے پوسٹ ایونٹ کے حساب سے جیسا رمضان چل رہا تھا تو رمضان میں تو کئی ایونٹس ہے تو سب ہی کو الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے یہ سب نکالنے کے لیے آپ کی کیا سورسز ہوتی ہیں آپ کے بس کوئی لائبریڈی بنی ہوئی ہے کہ آپ لوگ کہاں سے لیتے ہیں آپ کو بھی تو کئی سے لینا ہوتا ہے سورس کیا ہے اس کا بڑا بہترین ایک نظام ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر بنا ہوا ہے کہ مختلف کتوبِ حدیث سے حدیث ہم اخص کرتے ہیں نکالتے ہیں نکالنے والے بھی مدنی ہیں الحمدللہ عالم کورس جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ اس کو نکالتے ہیں اس کے بعد پھر وہ ایک اور مدنی اسلامی بھائی کے پاس بھیجتے ہیں پھر وہ اس کو ویری کر کر ہمارے جو فائنل مفتش ہیں شریعہ ایڈوائزر ہیں رزوان بھائی یا احسان بھائی وہ احسان بھائی آج موجود نہیں ہے تو رزوان بھائی یا احسان بھائی اس کو ویری کرنے کے بعد پھر ہم المدینہ تلعلمیہ سینڈ کرتے ہیں وہاں جو ریسرچر ہیں اسلامی ریسرچر وہ اس کو ویری کرتے ہیں کتوب اصل کتوب سے میچ کرتے ہیں حربی کتوب کی طرف مراجعت ہوتی ہے ان کی تو اس کے بعد وہ پھر ہمیں ریٹن کرتے ہیں فائل ریٹن کرنے کے بعد پھر اب ہم ڈیزائنرز کو دیں گے ڈیزائنر اس کو ڈیزائن کرے گا اس کے بعد پھر وہ پروسس دوبارہ شروع ہوگا وہ ایک مدنی اسلامی بھائی کو بھیجیں گے ڈیزائنرز وہ اس کو چیک کرے گا پھر شریعہ ایڈوائزر کے پاس جائے گی شریعہ ایڈوائزر فائنل کرنے کے بعد پھر دو بیریرز اور ہیں ہمارے پاس یہ اتنا لمبا راستہ کور کر کے پھر ایک پوسٹ آتی ہے میرے سامنے اور میں یہ دیکھتا ہوں ارے جانے دو یہ تو یہ تو شریعہ تفتیش کی بات اتنا لمبا سفر کر کے آتی ہے اور پھر بھی ہمارے ناظرین اگر کوئی نہ دیکھیا لائک نہ کرے تو کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس پوسٹ کو نہیں سوری آپ کو تو لائک کر دیا کریں پڑا بھی کریں شیئر بھی کر دیا کریں اتنا لمبا پروسس ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ رزوان بھائی سے پوچھتے ہیں یہ والا کہ اتنا لمبا پروسس یہ رہنمائی یہ بیریئر پہلے وہ اگر پوسٹ کی صورت میں نہیں یہ ایک حدیث شریف ہے اس کو پورا آپ چیکنگ سے گزارتے ہیں پھر پوسٹ پہ گئی پھر اس کو چیک کرتے ہیں کیا مقصد ہے مقصد تو ایک بڑا واضح سا ہے کہ کوئی بھی چیز شرعی طور پر رونگ جو ہے نا غلط وہ نہ چلی جائے جو جائے ایس شریعت کے مطابق ہو ان کو ایک تو یعنی کہ سوشل میڈیا ہے نا ہمارا سوشل میڈیا کے جو ڈپارٹ ہے انہوں نے ایک تو چیز لانی ہے نا لیکن لانی وہ ہے جو نہ لیا ہو کوئی یونیک یونیک ہو منفرد ہو اس کے لیے شفاق بھائی یعنی کہ ہمارا یہ براہ راستی ہے ہم اس وقت حاجی بغداد ہے ماشاءاللہ حاسم بھائی ہیں اس پہ بہت وقت بڑی بڑی بہتیں ہوتی ہیں اچھا ان کو میں نے اس پہ کھلی چھوڑ دی ہوئی ہے کہ بھائی آپ مجھ سے جتنی مردی بحث کرلو جتنا مردی آپ کرلیں یوں کہو نا کہ بعد کچھ دن بھی نکل جائیں تو وہ چلتا ہے کہ اس کو چلانا ہے یہ اس میں مسائل ہیں پھر ماشاءاللہ یہ ایک اچھی چیز ہے ہماری دعوت اسلامی کی کہ نگران سب اپنے جگہ ہیں لیکن شریعت کو سب ہی فالو کرتے ہیں الحمدلہ شریعت اور پہ اگر نہیں ہے نا بھئی اس کے پتہ ہے کہ اتنے بلینز بھی ایک بات ہے ایرس کی ویوز آ جائیں گے شریعت اور پہ درست نہیں ہے ہم نہیں چلائیں گے یہ بہت وقت یعنی یہاں تک کہ یہ مفتی قاسم صاحب تک یہ چلے جاتے ہیں کہ بھئی اگر وہاں سے اجازت مل گئی ٹھیک ہے منع ہو گیا وہیں روک دی یعنی ان کو چیز بھی لانی ہے اور لانی یونیک ہے اچھا پھر جو بنانے لانے کی کیا وجہ ہے بغداد بھئی یونیک سے کیا مراد ہے پہلے تو ان کی بات کنٹینیو کروں گا جو انہوں نے فرمایا کہ بحث کرتے ہیں یہ اس کا محبت ہے الحمدللہ موشش ہوتی ہے کہ یار کوئی رستہ نکلے بلکل اور کوئی راستہ نکلے بلکل کتنا ایڈیٹ کر کے کتنا کم کر کے اس کو چلا سکیں بہر وہی کرتے ہوں گے جو خلاف شریعت چیز تو پاس کروا سکتے ہیں شریعہ جو قوانین ہیں انہی کو لے کر کہ اگر یہ منع ہو رہا ہے تو اس کی یہ وجہ ہے اگر ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ چل سکتی ہے تو اس کی یہ وجہ ہے ہمارے پاس بھی اور بلکل سمجھ سے راستہ نکلے یہ وہی ہوتا ہے کہ جتنا ایڈیٹ کر کے ہم اس کو منظر عام پہ بھی لاسکے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چیز وہ سیادہ سے سیادہ لوگوں تک دین پر پیغام پہنچے ان کا یہ مقصد ہے یہ تو سنا تھا کہ نام لوگ منفرد رکھتے ہیں آپ کانٹینٹ منفرد اور یونیک کے پیچھے کیوں پڑے بھائی کیا وجہ ہے انہوں نے آپ نے جو سوال کیا تھا ان کی بات کو وہ بھی ہے کہ آپ نے جو پوچھا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہم اتنا زیادہ چیکنگ کا ہم نے نظام کیوں رکھا ہے اتنے لمبے لمبے اور لانگ پروسیس کیوں رکھے ہیں بیکاوز آف سوشل میڈیا جب سوشل میڈیا کیتنے بینیفٹس ہیں تو اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک بار اگر پوست چل گئی اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی لگ گئی تو آپ کے پاس اب کنٹرول نہیں ہے انٹرنیٹ is فوریور انٹرنیٹ is فوریور ایک بار چیز آ گئی تو آ گئی اب آپ کے پاس ایسا بھی ہوا ہے کبھی کبھی بار کہ ہم نے ایک پوست لگائی اور اتفاق سے کسی کی نظر پڑی اور ہم نے وہ پوست لیٹ کی بس وہ ہمیں پچاس جگہوں سے آ رہی ہوگی سکرین شوٹس سکرین شوٹس آ رہے ہوں گا اچھا ڈیلیٹ کر دے تو وہ سکرین شوٹ چلنا ہوتا ہے ایک بات ہے چن سال کے بعد بھی آ رہی ہوتی یہ آپ نے کیا ڈالا ہے ابھی مجھے تقریباً ہر رمضان میں یا ہر کوئی ایونٹ پر کچھ ایماری ایسی پوستیں ہیں جو ہم نے پہلے دیکھیں انسان انسان ہے جاتی ہے اور وہ ایسے یہ کہ ابھی دالی تھی ایک منٹ بار ڈیلیٹ کر دی وہ سکرین شوٹ چلا لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کہا لوگوں کے بعد موبائل میں میمری کتنی ہوتی ہے جسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ چارتہ سال پرانی پوستیں بھیجتے کیسے ہیں اور بھیجتے ہیں اور اس کی ریزولیشن بلکل ختم ہوتی ہے انڈ ہوتی ہے وہ بلے رہتے ہیں حضور یہ جو آپ نے پوست چلائی ہے اس میں تو یہ ایشو ہے تو ہم نے اس کے لیے ایک بڑا اچھا اب جواب کس کس کو دیں کیونکہ عوام کے پاس بھی اپروچ نمبر چلا گیا ہے اور ہر کوئی میسج کر رہا ہوتا ہے تو ہم نے ایک پوست بنا کے رکھی ہے اگر ہو سکے تو ہمارے سفیان بھائی سن رہے ہیں سفیان بھائی وہ پوست بھی دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پوستر بنایا ہے بھائی اس کے لیے کہ کوئی بھی ہمیں پوست بھیجتا ہے تو ہم اسے یہ دے دیتے کہ آپ اس پوست کو سب سے پہلے ہمارے پیج سے چیک کر لیں دیکھیں واتس اپ پر فیک نیوز ابھی بھی ہماری پہلے بھی ہمارے نام سے بھی کئی فیک پوستیں چلتے ہیں ہمارا لوگو کو یوز کر لیں جو چیز ہمارے پیج پہ پڑی ہے وہی آفیشل جو ڈیلیٹ ہو گئی یا نہیں ہے نورملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پیج کی وہ پوست ہوتی نہیں ہے کتنی ایسی پوست چاہتی ہے بہت دفع ہوئے ایسا ہمارا آسان ہے نا آج کاریٹ پہ جائیں کہیں پہ جائیں فوٹو شاپ جا کے آپ لوگو لے سکتے ہیں اور وہ وہاں پہ لگا دیں اور پھر وہ اس کی بیچے ایک پورا سلسلہ چلتا ہے کوپی رائٹس نہیں ہوتا ہے کوپی رائٹس کا ہے لیکن اب اگر کوئی پوست ووٹس اپ پہ چلی تو اب وہ کہاں سے جنرینٹ ہوئی ہے کس نے جنرینٹ کیے اور اس پر کیا کوپی رائٹ کتنے شواہد ہیں کہ وہ اس نے ہی جنرینٹ کیے اب وہ تو بس لوگ پوست کی وہ چل لئی ہے متواتل پھر وہیں ہم آ جائیں یہ انفرمیشن کنفرمیشن یہ بھی معاملہ ہے کہ اصل اتھینٹی سٹی اور شریعت کو بہت زیادہ دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے جو ہے ایڈیٹر کا اب سب نے اپنا اپنا کام کیا اپنے اپنی اتھینٹی سٹی چیکنگ تفتیش سب چیزیں ہوئی اب فائنلی جب وہ سسٹم پہ بیٹھ کر اس کو اتنا بیوٹی فوئی بیوٹی فل ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ کی آنکھیں اس کو قبول کریں اور آپ کا دل اس پہ رک جائے اور آ جائے واہ یار کیا چیز بنائی ہے پھر آپ جائیں گے اس کو پڑھیں گے لکھا کیا ہے سادہ سے ورنہ کاغذ پہ بھی سفید رنگ پہ بھی آ سکتا تھا ایک بلیک ڈیزائن میں کہ بھائی یہ حدیث پڑھ لو لیکن کیوں اتنا بیوٹی فائی کرتے ہیں یہ تاکہ ہم اس کو پڑھیں رکھیں اور خوبصورت لگے یہ بھی ایک ٹیکٹ ہے یہ ٹیکنیک ہے یہ کام کون کرتا ہے یہ کس چیز پر کام ایڈیٹنگ کیا ہے ڈیزائنر ڈیزائنر ڈیزائنرز الگ ہیں ایڈیٹرز الگ ہیں ویڈیو شوٹ کرنے والے الگ ہیں سبکر ایڈیٹر بولتا ہے اینی میٹرز الگ ہیں اینی میٹرز الگ ہیں اینی میٹر الگ ہیں ڈیزائنر الگ ہیں ایڈیٹنگ الگ ہیں حسنین رضا بھائی کا کیا کام ہے اس شعبے میں اور اس حوالے سے ایڈیٹنگ وغیرہ